اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکشنز ہوئے اس سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ان کے لیڈران جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں عمران خان ان کی اہلیہ دیگر خواتین ورکرز مرد حضرات بہت سے لوگوں کے گھروں پر چھاپے بھی جو ہے وہ کیے گئے لوگوں کو پارٹی شروع کے تحریک استحقام میں جو ہے وہ ان کی شمولیت کروائی گئی لیکن پھر بھی اس پارٹی کے لوگوں نے اپنا جذبہ نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انسین کے انتخابی نشان بیٹ تک چھین لیا گیا اور بہت کنفیوزن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس پارٹی کے لوگوں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور بہت بڑے منڈریٹ کے ساتھ سامنے آئے لیکن فیلال آدھا منڈریٹ جو ہے وہ چوری ہوا وہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹربیونلز میں یا عدالتوں کے ذریعے سے وہ بھی نشستیں ان کو واپس ہو جائیں گی کہ وہ تین دن کے اندر کسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں تاکہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں اور اقلیتی جو ممبران ہیں ان کو مخصوص نشستیں مل سکیں اب سب دیکھ رہے تھے کہ کس طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوگا پہلے وعدت المسلمین جو ہے وہ اس کا نام آرہا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی لحاق کر لے گی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر دی اب سنی اتحاد کانسل کے بارے میں آپ کو میں بتا دی چلوں کہ صحاب زیادہ حامد رزا جو ہے وہ اس کو ہیٹ کرتے ہیں اور بہت پیٹریارٹک بندے ہیں انہوں نے بہت دو تین سالوں میں صوبتیں اٹھائیں ہیں ان کے گھر پہ بھی چھاپیں مارے گئے ان کے دفاتر پہ بھی چھاپیں مارے گئے لیکن انہوں نے حمد نہیں آرہی ہی الیکشن لڑا اور فیصل آباد سے کامیابی حاصل کی اور بہت زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو وہ کھل کے اوپنلی سپورٹ بھی کرتے رہے دو منتخب ارکان ہیں انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اب یہ بہت ایک پیش رفت ہے اور بڑی دلچسپ آج کی پریس کانفرنس تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ اہل تشیہ جو ہے لیڈران بیٹھے تھے ایک طرف جو ہے وہ سنی لیڈران بیٹھے تھے اور ساتھ ان کے پی ٹی آئی کی قیادت تھی جو کہ ان چیزوں کے اوپر تو پولٹکس نہیں کرتی لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اس ایلیمنٹ کے اوپر بھی پولٹکس ہوتی ہے لیکن ان کو ساتھ بٹھانا اور اتحاد کروانا بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے اب بیریسٹر گوھر نے یہ کہا کہ ہم ایک سو اسی نشستیں جیتے ہیں اور یہ جو ہے واپس ملنی چاہیے جن لوگوں نے انتخابات لڑے جن کو ووٹ ملے یہ ان کا حق ہے اب چونکہ ہر کوشش تو کی گئی تھی لیکن پی ٹی آئی بھی واپس آنے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے اب ان کے جو امیدوار ہیں قومی اسمبلی میں پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں وہ سنی اتحاد میں شمولیت اختیار کریں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین اور اخلیتی جو ہمارے ارکان ہیں وہ اسمبلی میں آ سکیں گے آج ہم نے ایک اور فیصلہ یہ دیکھا کہ اسلامباد کی تینوں اور نشستوں کے اوپر جو کہ پی ای 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 لین کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی اس کے اوپر ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نوٹفیکیشن موطل کر دیا ہے میں پہ پور امید ہوں کہ یہاں پہ جن کے پاس فارم فورٹی فائف پورے ہیں یہ نشستیں ان کو دے دی جائیں گی اتنا بڑا دھاندلی جو ہے وہ شہر اقتدار میں ہو گئی ان کو یہ لگتا ہو کہ برگروں کا شہر ہے کیا ضرورت ہے یہاں پہ جو کچھ بھی کرتے رہو یہاں تو کوئی شنوائی نہیں ہوگی بھئی یہاں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں جو کہ اپنے رائٹس سے واقف ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے ایفرٹ کی اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ کس طرح سے انصاف دیتی ہیں آج جو ہے عمران خان نے اس طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ اگر حکومت بنانے کے لیے ان کے پاس سیٹس پوری ہوئیں تو وہ حکومت بنا سکتے ہیں اور سب سے پہلے عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ دو جماعتیں آگئی ہیں جو اس کو ایک کو ناصر عباس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ صاحب زادہ حامد رضا ہیڈ کر رہے ہیں بڑے مزید ہی بات کہ اس میں سے انہوں نے MQM پیپرز پارٹی کے مسلم لیگ کو نکال دیا ہے بلکل کیونکہ یہ لوگ رجیم چینج کا حصہ تھے انہوں نے چلتی حکومت کو گھر بھیجا بینیفیشٹری ہیں یہ ان تمام چیزوں کے اور سازشیں کی انہوں نے کارکنوں کے بھی خلاف صحافیوں کے بھی خلاف عام شہریوں کے بھی خلاف تو شاید پی ٹی آئی ان کے گناہ ماف کرنے پر فیلال یقین نہیں رکھتی اسی طریقے سے ناصر عباس آد نے یہ کہا کہ الیکشن جو ہے پورا من طریقے سے ہوئے لیکن جو دھاندلی جو ہوئی ہے اس کے بعد جو رات کو اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی اور سنی اتحاد کانسل نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہمارا پرانا رشتہ ہے اور ہم اسی طریقے سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں اب یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے میں نے کہا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی کے ازاد کار کنان نے سنی اتحاد کے ساتھ کیوں جو ہے وہ اتحاد کیا ہے تاکہ وہ اپنی مخصوص نشستیں حاصل کر سکیں